میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے اگر آپ اس بات مانتے ہو قتل کا کوئی سٹیٹیوٹی لیمٹیشنز نہیں ہے تو ایک جو طریقہ جو ہم ریمیڈی نکال رہے ہیں وہ تو جو جو ریفرنس کا ہے جو میرے نظر میں ایک دوسرا ایونیو موجود ہے میرے لیے کہ سپریم کورٹ کا اس اپنین کا جو بھی ہو یہ فیصلہ دے یا نہ دے اس بات پہ میرا خیال میں لیگل کمیونٹی اور اپنے لائرز گوھر کرنا چاہیے کہ اگر قتل کا کوئی سٹیٹیوٹ لیمٹیشنز نہیں ہے تو اگر میں آج جا کے ایف آئی آر کاٹوں کہ قتل ہوا ہے اور اس قتل میں فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب کچھ زندہ ہے کچھ نہیں لیکن تمام لوگ اس قتل میں ملوث ہے اس پہ دیکھتے ہیں جوڈیشنل ریفرنس کیسے جاتا ہے مگر میں ضرور اس بات پہ سوچ رہا ہوں اس بات پہ غور کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشنل ریفرنس میں وہ لیگل آئیو نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کوئیسٹین آف لو یا اپنین وہ جوڈیشنل ریفرنس سے ایڈریس نہیں ہو سکتا ہے تو پھر میرے پاس ضرور یہ دوسرا طریقہ کار ہے کہ کساس میں کیوں مانگوں میں تو انصاف مانگوں گا اور اسلامی جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ این آئی فور این آئی تو یہ بات بہت دور تک تلہ جائے گا پریفرنس تو ضرور ہمارا یہ ہے کہ جوڈیشنل ریفرنس سے ہم نہ صرف اپنا تاریخ کو درست کریں مگر جو جیسے چیف جسٹس صاحب کہہ رہا تھا عدالت میں کہ جو پاکستان کی مستقبل ہے وہ مستقبل ہم روشن دیکھنا چاہتے ہیں اس مستقبل میں ہم جمہوریت کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں اس مستقبل میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے چاہے وہ ہمارا سپیر پورٹ یا دوسرے ادارے ان سب کو اس قسم کی جو داغ ہے اس قسم کی داغ نہ لگیں تو وہ ایک جو آپشن ہم پرسیو کر رہے ہیں وہ تو جیڈیشنل ریفرنس کا ہے مگر جو ساتھ ساتھ میرا خیال میں اگین میں تو لائر نہیں ہوں بدقسمتی سے مگر میری نظر میں کہ اگر ہمارا خاندان ایک قتل کا ایف آئی آر بھی کاتے تو وہ قتل کا ایف آئی آر ساؤنڈ ہوگا اور وہ جو لیگل پروسیس ہے وہ اس طریقے سے بھی ایکسپلور کیا جا سکتے ہیں لاؤس